ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ نے فیلڈ میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں نام بھائی اسوسییشن کیا کہہ رہی ہے یہ سب چیزیں جانی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سالحہ سائیس صاحبہ سب سے پہلے سالح صاحبہ آپ کو مبارک بات دیتے ہیں کیونکہ آپ پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون ڈیپٹی کمیشنر تائینات ہوئی ہیں لاہور میں تو مبارک بات آپ کو اور ابھی ہم نے میٹنگ بھی دیکھی اتنے زیادہ مرد حضرات میں خاتون بیٹھی تو مجھے ایزا ومن بہت آپ کے اوپر فخر محسوس ہوا ہمیں جوائن کیا ہمارے نمائنے عمران ملک صاحب نے بھی میڈم یہ سب سے پہلے ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ مہنگائی ہوتی کہاں ہے یہ آتی کہاں سے ہے اور عوام کے لئے ہی کیوں آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنگائی جو ہے کوئی لوکل فیکٹر نہیں ہوتا کہ جو ایک لوکل کوئی سی ایشو کی وجہ سے آپ کی مہنگائی کیریٹ ہو جائیں مہنگائی جو ہوتا ہے کہ آپ کی اوپر اول اکانومی پر depend کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کی اکانومی کیس طرح چل رہی ہے آپ کی انفلیشن ریٹ کیا ہے آپ کی ایکانومی کی سیچوئیشن کیا ہے تو ہمیشہ ہر وقت ہر دفعہ یہی لگ رہا ہوتا ہے ہر سیزن میں کہ جی مہنگائی پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے انالیسز کیا اور پچھلے سال کے ریٹس اور اس سال کے کچھ ریٹس کے کمپاریزن کیا وہ انشاءاللہ میرے آفیسز آپ کو دے بھی دیں گے تو ہم کافی چیزوں میں ان ریٹس میں پیچھے تھے اور وہ انڈیسٹریز ڈپارٹمنٹ بھی ہم اپنی ریپورٹ بھیجتے ہیں کس سے بیچھے تھے یہ ہماری پچھلے سال کے جو ریٹس تھے ان چیزوں کے وہ آپ کی ریٹس سے تھوڑے زیادہ تھے تو مطلب مہنگائی اس طرح نہیں جتنا یہ شور ہوگا چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو مطلب ابھی جو چکن کی قیمت ہے وہ دو سو بامن روپے ہے اور ایک ہفتے میں ایک ہی پرڈکٹ اور وہ پرڈکٹ جو کہ ہر دل عزیز ہے اور یہ کہنے کے غریب کے لیے بھی آپ کہنے کے اس کے لیے لکجری ہے اس نے کھانی ہے تو بائیس روپے ایک ہفتے میں اضافہ ہونا تو یہ کیسے ہو جاتا ہے دیکھیں یہ ریبانٹ سپلائی پر ڈپنڈ کار رہا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا یہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے کوئی بھی چیز یہ مارکٹ جوتی ہے فری مارکٹس جوتی ہیں ان میں یہ سارے فیکٹرز اسی طرح موجود ہوتے ہیں آپ اس کو ان ٹامز میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ بائیس روپے کیوں باڑ گیا اور نیچے کیوں آ گیا یہ سارا میکنزم جو ہے یہ ڈیمانڈ سپلائی پر ڈپنڈ کار رہا ہوتا ہے یہ نہیں آپ کہنے کا مطلب ہے عمران ملک صاحب ہم اس کو یہ لے لیں کہ حکومت کا اس میں کوئی عمل دکل نہیں ہے بات اتنی ہے کہ شاید شادنیوں کا سیزن ہے اس وجہ سے مرگی مہنگی ہو گئی رائلر مہنگا ہو گیا تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ خود سے کہہ رہے ہیں ہمارے میل سٹیٹ ستر میل سٹیٹ ایک فوج دار فوج ہمارے پاس بڑی ہوئی ہے روزانہ یہ چھاپیں مارتے ہیں مارننگ نوٹس جاری کرتے ہیں لوگوں کو سگاہ سے بھیجتے ہیں لوگوں کو اندر کرواتے ہیں جیل بھجواتے ہیں مگر کیا یہ خود سے تندور بند کر سکتے ہیں ہماری یہاں پہ کیا ریٹر رہ جائے گی کہ یہ خود سے تندور بند کر کے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں جی دھرنا کیا ہمارے ساتھ ان کے کوئی مذاکرات ہوئے ہیں کیا وہ آپ کے پاس آئے ہیں لوگ جو ہیں وہ اس وقت پریشان ہو گئے ہیں دو روپے کی روٹی مرگی تو چلے دو سو باون روپے ایک چلی گئی پچھلے مہینے دودھ جو ہے وہ پانچ روپے بھڑ گیا جو دہی جو ہے وہ پانچ روپے بھڑ گیا مرچ جو ہے وہ تیس روپے بھڑ گئی اسی طرح ریٹس نکلے تھے پچھلے مہینے جس کے اوپر ہم نے کافی پروگرم بھی کیا اور شور شرابہ بھی کیا مگر اس کا کوئی اثر اس لیے نہیں ہوا کہ مجھے ڈیسی صاحب نے کہا کہ شکر کریں روٹی کی قیمت نہیں بھیڑی روٹی والے بھی ہمارے سار پر بیٹھے ہوئے تھے آ کر تو یہی جو شور شرابہ انہوں نے ایک مینہ پہلے روکا تھا آپ نے بہت اچھے پوائنٹس اٹھائے ہیں کیونکہ آپ اپنے جو گفتگوگ تھی وہ دو حصوں میں کنورٹ کر چکے ہیں پہلا ہی صاحب امران ملک صاحب نے جو پوچھا کہ جنان بی اسوسییشن ہے آپ کو انہوں نے کانفیرنس میں لیا کوئی مذاکرات کی آپ کے ساتھ کہ خود سے ہی یہ معاملات تیپ آ گئے میرے نوٹس میں بھی آئے ہیں کہ ان کے کچھ گریوانسز ہیں کہ ہماری گیس کی پرائسز بڑھ گئیں جس وجہ سے ہمارے لیے یہ مشکل ہو گئے سسٹین کرنا پرائس اس کا گسہ وہ عام عوام سے نکالیں گے آپ بالکل فکر نہ کریں میرے آفسر کو میں نے آلیڈی انسٹرکشنز پاس آن کر دی ہیں کہ وہ ان سے رابطے میں آ جائیں اور ہم ان کے ایک میٹنگ کال کر لیں گے اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں اس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ روٹی کی قیمت کو کس طرح ہم نے منٹین کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ گیس کی قیمت مہنگی ہو گئی ہے جن کو پندرہ سے بیس ہزار روپے بل آیا کرتا تھا گیس کا بات کرنا قابلے قبول ہو گا یا کہ اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے دیکھیں آف ہینڈ میں بھی اس بارے میں نہیں بتا سکتی آپ کو کہ کتنی پرائسز بڑھیں اور کتنا بل انکریز ہو گا ان کا لیکن ہمارا پور ایک میکنزم ہوتا ہے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہر ایک سو گرام پر پیڑے پر کتنی اس کی کانسٹ آتی ہے اور اس حساب سے اس کو کر کے تو ہم پرائس ایڈجسٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے آفیسر ان سے رابطہ کر لیں گے اور ہم ان کو بلا کے ان کے ساتھ بٹھا لیں یہ بات تو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات مان جائیں گے لاہور میں کوئی ڈیڑ دار کے قریب تندور ہے وہ دھنڈا دینا ناصر بھا کے آگیا آ کر مہم یہ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چھے روپے کی روٹی جو ہے وہ آٹھ روپے کی کی جائے نان جو ہے وہ دس سے بڑھا کر پندرہ پہ کا کر دیا جائے نوٹفیکشن کر دیا جائے جو آپ کی وہاں پہ ریٹلیس لگی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے چھے روپے کی روٹی وہ نہیں بیچ رہے آزہود انہوں نے اضافہ کر دیا ہے ناصر بھاگ میں دھنڈا دیں گے اور یہ بھی چیہو پکار ہوگی کہ ڈی سی لاہور کا دفتر سامنے آئے اور انہوں نے کچھ کیا نہیں ہمارے مذاکرات نہیں مانے اگر وہ مذاکرات کرنے آتے ہیں کیا آپ قیمت بڑھائیں گے اگر بڑھائیں گے تو یہ کیا عوام کے اوپر ایک اور بام نہیں گر جائے گا اگر مہنگائی کا جن پہلے بھی قابو نہیں ہو رہا ووتل کے اندر علی محان صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا جی میرے بس سے باہر ہے اب یہ تو مہنگائی ہوگی کیونکہ انہوں نے جو پچھلی گورنمنٹ ہے وہ خزانے میں کچھ نہیں چھوڑ کے گئی ہم کیا کریں جی تین سو ارب ہے تین سو ارب کو آپ بتا دیں مجھے کہہ رہے تھے آپ بتا دیں میں اس کو کہاں پہ خرچ کروں مگر مقصد یہ ہے کہ کیا جو حکومت آئی ہے یہ تو کہتی تھی ہمارے پاس دو سو بندوں کی ٹیم ہے ایک نومکس لوگ ہمارے پاس بیٹھے میں ہے جو پورا ایک اپنا سسٹم بنا کر آئے ہیں لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی مہنگائی نہیں ہوگی تو پھر یہ مہنگائی جو ہوگی ظاہری بات ہے ہر چیز جو ہے وہ ڈی سی آفیس جوڑی بھی ہے دودھ کی قیمت یہی سے بڑھتی ہے دہی کی قیمت یہی سے بڑھتی ہے ہر چیز یعنی کہ مہنگائی صاحب یہاں پہ یہ کہنا کہ ہم مذاکرات کریں گے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کر آئیں گے لیکن ان کو ایک پرٹیکولر سلیوشن بھی چاہیے ہوگا کیونکہ کم کریں گے قیمتیں تب بھی یہ ہے اصل بات دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک میکنیزم اس کے تحت ہم ریٹ ایجسٹ کرتے ہیں پسیبل سلیوشن یہ ہوگا اگر ان کی واقعی گیس بڑھ گئی ہے اور ان کو مہنگی کریں گے روٹی وہ ہمیں اس کے مطابق کلکولیٹ کرنی ہے ابھی میں آپ سے بالکل اس بارے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم مہنگی کریں گے یا نہیں کریں گے یا وہ کہیں کہ چھ روپے کی روٹی ہم دس روپے میں بیچیں گے تو that's not possible اس کا فائدہ ان کو دیتے ہیں کیونکہ شک کا فائدہ دوستوں کو دینا چاہیے ہم آج ڈیپٹی کمیشنر کو اس کا فائدہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ اب بھی ان کو کوئی ڈائریکشن آئے گی اکومت کی طرف سے پھر یہ مہنگی کریں گے کیونکہ روٹی جو ہے روٹی ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندہ صبح دوپیڑ شام ہر بندہ کھاتا ہے اور تندور سے ویسے بھی یہ چلان کرتے ہیں چھ روپے کی روٹی نہیں ملتی نہ وہ سیونٹی فائیو روپے کلو دودھ ملتا ہے دودھ کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے وہ اس لیے کہ دودھ اتنے کا وہ بیچ ہی نہیں سکتے روٹی اتنے کی بیچ ہی نہیں سکتے سو گرام کا جو پیڑا ہوتا ہے اس کی جو اصل قیمت نکالی جائے کاؤس نکالی جائے تو ان کے ایک ڈیو فوڈ ہیں آیوچ حضی صاحب ان سے میرے ایک دن بات ہی تو انہوں نے ان کا اصل قیمت اس کی ساڑھے چار سے پانچ مگر آج کل اگر گیس بڑھ گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کی قیمت آٹھ میں بنتی ہے اور یہ پچھلے مہینے جو ہے کیپٹن ریٹائر نوہارو لاکھ جو ڈی سین سے پہلے تھے ان کے پاس آئے بھی تھے مگر انہوں نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیا تھے ایک اور بات امران صاحب کیونکہ ایک تو گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اور دوسرے جانب آٹھے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے ڈبل کشمکش کا شکار ہے یہ اسو سیئیشن یہ آپ کے بات میں آپ کے علم میں یہ بات ہوگی اسی لئے میں نے آپ سے کہا کہ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور یہ سارے فیکٹرز ڈوٹی کی قیمت ڈیٹرمنٹ کرنے میں یوز ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ واقعی ان کی ریٹ بڑھ جائے گا یا ان کی کسٹ بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی حکومت کی جانب سے کیا ہوگا کیونکہ آپ نے حکومت کو بھی اپنے لوپ میں لینا ہوگا وہاں سے کیا possible solutions آنے کی توقع کرتی ہیں ہماری جمن کے ساتھ بات ہوگی تو پھر ہم کوارٹرز کنسرن کو بھی بھیجیں گے اور ان کو بھی بتائیں گے کہ اس کے سلسلے میں کیا بہتر strategy اپنا ہی جا سکتی ہے تو یہ اس کے بات پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ روٹی کی جو قیمت ہے وہ پچھلے دو در چودہ میں یہ روٹی کی قیمت بڑھائی گئی تھی اب روٹی کی قیمت جو ہے میرا خیال ہے کہ ذاتی تو ان کو ڈائریکشن آئے گی کہ بڑھا دی جائے اس لیے کہ دو سال دو در چودہ میں یہاں پہ میں ایک بات ناظرین کو بھی بتاؤں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ لاہور شہر ڈیرھ کروڑ آبادی کا شہر اور یہاں پر جو روزگار کے حصول کے لئے لوگ آتے ہیں وہ دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں اور ان کے اپنے گھر یہاں نہیں ہوتے اپنے گھر والیاں یہاں نہیں ہوتی تو انہیں روٹی کھانے کے لیے ایک ہی اپشن مجھتا ہے کہ وہ دندور جائیں اور وہاں سے روٹی لیں اور کھائیں یہ مزدور کا جو روز کی روٹین کا روٹین ہے یہ ہم اس کو ڈیپٹک کمیشنل لاہور سالیہ سعید کے پاس موجود ہیں ہم ان سے یہ ان چیزوں کا حل پوچھنے آئے ہیں کہ مہنگائی جو ہے اس کو کس طرح سے قابو کریں گے آپ کے جو ستر میسٹیٹ ہیں فوج در موج ہے وہ کیا کرتی ہے سارا دی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں عمران مقبول صاحب آپ کے پی آر ہوئے ہیں ان کو بھی پتا ہوگا ان سے میری بات بھی ہوئی آپ کے ایک جو میسٹیٹ ہیں شبیر صاحب سوری کونسل آفیسر ہیں شالہ مارزون کے انہوں نے ایک بندے کو بغیر پوچھے اندر کر دیا ان کو میں نے ان کا نمبر دیا انہوں نے چار دن پہلے ان سے بات کی انہوں نے کہا جی میں بات کروا دے تو آپ کی ہو جاتی ہے سارا کچھ ہو جاتا ہے چار دن بعد ایک مہرر آیا تھانے سے فیصل ٹاون تھانے سے اس کو بچارے آدمی کو سکسٹی سیون ائر آلڈ ان کو پکڑ کے جا کے حوالہ جیل کر دیا میں ان کے کیا بچے نہیں تھے ان کے گھر میں کیا ان کی بیڑیاں نہیں تھیں ان کو ان کو تو اپنی ڈال دی اس وقت پھر میں نے عمران مقبول صاحب کو کہا یہ کیا ہوا یہ کر لیتے ہیں شبیر صاحب کو دیکھ لیتے ہیں شبیر صاحب اس کے بعد نہ آپ کے آتا ہے نہ عمران مقبول صاحب پہ آتا ہے نہ آپ کے پی ایس کے آتا ہے کیا آپ کے میسٹیٹ اتنے ہیوی ہیں یہاں پر کہ وہ کوئی کام یعنی جن کو پکڑنا وہ پکڑتے نہیں ہیں آئے اب یہاں آپ کے ڈی سی آفیس کے باہری کتنے ہوتل ہیں جو مہنگی شاہ بیچ رہے ہیں جو مہنگے فروٹ بیچ رہے ہیں جو مہنگے پھل بیچ رہے ہیں جو مہنگے جوس بیچ رہے ہیں کیا وجہ ہے ابھی تک صالح صاحبہ کہ ابھی تک رائج نہیں ہو سکے نظام کہ ہم جو صبح میجسٹریٹ آفیس ریٹ لسٹیں متعین کی جاتی ہیں اس کے اکورڈنگلی عوام میں بشہور نہیں ہے کہ ہم لسٹ دیکھیں اور چیزیں خریدیں یہ رائج کرنے میں یہ نظام کیوں possibility کیوں نہیں ہے دیکھیں انہوں نے میرے ایک میجسٹریٹ کے اگزامپل دی ہے اگر میجسٹریٹ بندہ نہ پکڑے تو میجسٹریٹ کا تاب کسور اگر وہ بندہ پکڑے پلیز لیٹ میں فینش واش نو لیٹ میں فینش لیٹ میں فینش نو پرفارمنس نہیں آرہی جب میجسٹریٹ کو ہم بھیجتے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ آپ خود بھی ایک چیز کو ایک دفعہ کریں گے کہ کہیں پہ آپ جاتے ہیں جہاں سے آپ فروٹ یا سبزی لیتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو ریٹ لسٹ وہ لگائی گئی نہیں وہ بندہ ہی نہیں لگائے گا یہی میں کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ رواج کیوں نہیں ابھی تک قائم کیا جا رہا ایک تو لوگوں میں ایویرنس نہیں ہے دوسرے ان کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ ہمارا فائن ہوگا شاید دوسری دفعہ ہماری بچہ تو جے گی آخری سوالی ہوگا کہ حکمت عملی کیا ہوگی جو پوسیبلیٹی ہے وہ کیا آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور جو زلائی انتظامیہ ہے وہ عوام کے لیے ریلیف دینے کے لیے زرہ منٹر سٹریس کم کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے کیا پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے ہمارے اس ٹیم جو گورنمنٹ کے انیشیٹیوز ہیں ہم ان کو ٹیک اپ کیا ہوئے اور وہ سارے ہی پبلک ویل فیر کے انیشیٹیوز ہیں چاہے اس میں انٹی انکروچمنٹ ہے چاہے الیکٹریسٹی تھیفٹ ہے آپ باقی جتنے بھی آپ انیشیٹیوز دیکھ رہے ہیں جس میں ہمارے مینجسٹریٹس they are working hard day and night تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنا ڈیلیور کر سکیں 100% تاکہ لوگوں کو ریلیف دیا جا سکتی ہے امران ملک صاحب کوئی ایسی چیز جو آپ نے دیکھی ہو کہ ظلہ انتظامیہ کر سکتی ہے ان کے ہاتھ میں لیکن ہاتھ کہیں نہ کہیں سے بندے ہو اچھا یہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہم نا جب بھی ان کی کسی کہیں پہ بھی یہ کام کر رہے ہیں تو ہمارے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دکھائیں لوگوں کو کہ ظلہ انتظامیہ یہ کام کر رہی ہے اور انکروچمنٹ پہ ان کی بڑی ہیوی مشینری ہر کام ہو رہا ہوتا ہے اور ان کو ہم پروجیکشن دینے کے لیے مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ جی انکروچمنٹ کے حلاف آپریشن ہو رہا ہے اگر یہ دیکھیں میرے کہنے کا میرے ان کے ساتھ یا ان کی کسی ڈپارٹمنٹ کے آفیسر کے ساتھ کوئی اس طرح کی کوئی لڑائی جھگرہ نہیں ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس ایک پورا یہاں پہ سیٹ اپ ہے ان کا ایڈمیسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے تمام ایسیز ہیں تمام یہاں پہ میسٹریٹس ہیں ان کے پاس اور یہ ان کے پاس پوری محکمہ ہے اور ان کے پورے آرڈر چلتے ہیں قانون کے مطابق اچھا اگر یہ سیکشن فور کو دیکھیں بلدیات کے تو اس کے تحت اگر یہ بات کریں تو یہ تو بلدیات کے جو میٹی پیٹن کارپیشن کے جتنے بھی وہاں پہ ریگولیشن جو ریگولیٹ کرواتے ہیں یہ تو روزانہ کوئی کسی مارکٹ میں ایک کاؤنٹر نہ بائیں نکلنے دیں مقصد یہ کہنے کے ان کی جو کمان ہے ریگولیشن کے اوپر آپریشن بہت اچھے ہو رہے ہیں مگر اس کے اوپر فال آپ نہیں ہے وہاں پر اگر یہ لگا دیں چلیں جی آج لاہور نے اس کے ہی تواسے سے ڈی سی لاہور کہہ دیں جی ہر مارکٹ میں جان جان پہ آپریشن ہوگا وہاں پہ کیمپ لگا دیں یہ آپ کو نہیں لگتا ہے یہ اچھا طریقہ ہے کیمپ لگانا فال آپ لینے کے لیے ہر سڑک پہ اور ہر مارکٹ میں کیمپ is not feasible for us دیکھیں ہمارے پہ ایک نمبر ہم فال آپ یہ ہے کہ ہمارے مانیٹرنگ آفیسر ہیں اور زونل آفیسر ہیں جو ریگولیشن کو ڈیل کرتے ہیں ان کو یہ ڈریکشنز ہوں کہ انہوں نے وقتن فا وقتن وزٹ کرنا ہے آپ ایک بندے کو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ اٹھائیں گے اور ہم کوشش کرتے ہیں اگر ہمیں کہیں سی شکایت آئے تو ہم اس کو فوراں ریڈریس کریں بہت شکریہ سالے صاحبہ کو ابھی اپنی کرسین سوالے پندرہ روز ہوئے ہیں اور ہم آپ کو آنے والی دنوں کے لیے گودھ لکھ کہتے ہیں ہم تھوڑا سا تیز بھی بولیں ہیں مگر پندرہ دن ابھی ہوئے ہیں ان کو تھوڑا چھ سات ماہ ہوتے تو باتیں کچھ اور ہو نہیں تھی مگر ابھی ان کے پاس ٹاریٹ آئے ہیں ان کے اوپر کام کر رہی ہیں مگر یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک ڈرائیو کے ساتھ چر رہے ہیں ہمارا چونکہ لاہور کا لوکل چینل ہے اور ہم نے ناظرین کو جو بھی ہونا وہ دکھانا ہے ایز اپ پرفیشن تو ہمارا کام یہ ہے کہ صرف ہم نشاندہی کریں اس کے علاوہ ہم نشاندہی کے علاوہ کسی کے ساتھ نہ کوئی پرسنل ہیں نہ کوئی ایسی بات ہے مگر مقصد یہ کہنے کے کہ ان کو پندرہ دن ہوئے تھے کیونکہ میں آج یہی سمجھ رہا ہے جس طرح ہم میرے ساتھ کیپٹین اٹائیر انوارو لکھی کھڑے ہیں تو چونکہ یہ سالیہ صحیح ہیں تو ان سے بات کرنے کا آج تھوڑا سا ہوا ہے کہ ابھی یہ ٹائم مانگ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں تو پوزیٹیو ریسپونس ملا ہے سالیہ صاحبہ کی جانب سے ایک مردہ پھر آپ دونوں کا بہت شکریہ ناظرین آج کے پرگرام میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو مہنگائی کا جن ہے اس کو بوتل میں اتارنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی پوزیٹیوٹی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے ابھی بھی آج کے پرگرام میں بھی یہ کلیر نہیں ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں نان اور روٹے کی قیمت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی یہ چیز ابھی ہوا میں ہی محلک ہے آج کی ٹاپ سوڈیس سے ہمیں اجازے دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پہندہ بار